بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بدنظری کے طبعی نقصانات ایک بدنظری سے کئی مرض پیدا ہو جاتے ہیں اگرچہ ایک سیکنڈ کی بدنظریوں دل کو زعاف ہو جاتا ہے فوراں کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اس کشمکش سے کلب میں اضاف پیدا ہوتا ہے اور گندے کے حالات سے مسانے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں جس سے اس کو بار بار پیشاب آنے لگتا ہے پیشاب سے پہلے یا بعد میں رتوبتوں کے خراج کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو جسمانی دیمک کی بماری لگ جاتی ہے ایسے جسمانی دیمک کی بماری کے مریضوں کی تداد مرد اور عورتوں میں ہی آج کل بہت زیادہ ہے ان سب معاملات سے اساب ڈیلے ہو جاتے ہیں جس سے دماغ کمزور اور نسیان پیدا ہو جاتا ہے ہر سیان برائی کا سبب نسیان ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے کبت دماغ اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے بول کی بماری پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کا علم بھی ضائع ہو جاتا ہے پھر گردے کمزور ہو جاتے ہیں اور بد نگاہی کی بد عادت میں ان سارے احساب کمزور ہو جاتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ زلزلے میں کیا ہوتا ہے جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے یا نہیں گناہ نفس اور شیطان کی طرف سے زلزلہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں اچانک نظر پڑی اور فوراں ہٹا لی تو بھی دل میں زلزلہ آتا ہے جٹکہ لگتا ہے مگر گناہ کرنے کی سوچ اور بری نظر سے بار بار یا مسلسل دیکھتے رہنے سے زلزلے کی صورت لانت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہنی اور دلی بے سکونی کے عذاب کے جٹکے لگتے ہیں اللہ پاک ہمیں بدنگاہی جیسے گناہ سے دور فرمائے آمین